اسلام علیکم دعوستو میں ہوں عمد نجیب اور ویڈیو کے دوسرے سے کے ساتھ آپ کی دور میں حضر ہوں تو آج ہم کر رہے ہیں پی فیفٹین کی کرونی ٹیسٹ اور اس کی ایکوریسی ٹیسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکشن ملتے رہے ہیں تو اس کی کرونی کرتے ہیں سر سے پہلے میری خواہش تو یہ تھی کہ میں کرونی اور ایکوریسی ٹیسٹ ساتھ ساتھ کرتا یہاں پہ کیمرہ لگاتا اور ٹارگٹ پہ بھی اس کی ایک فریم کرونی کے ہوتی اور ایک فریم ہوتی ٹارگٹ مگر ایک کیمرہ میرا جواب دے گیا ہے شاید بیٹری ڈیڈ ہے اس کی تو پہلے اس کی کرونی کرتے ہیں پھر اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے اور ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے پچاس جار پر ڈاریکٹ جی ایس بی اٹھارا گرین کے ساتھ بھی اور جی ایس بی سولانگرین کے ساتھ بھی آج گرمی بہت ہے ہوا سا ہے ہوا بھی تو ہوا بھی چل رہی ہے ہلکے لکی لیکن وہ محسوس نہیں ہو رہی لگی نہیں رہی ہوا تو آج بہت زیادہ گرمی ہے میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کو پچیسی آر پر ٹیسٹ کرتا پچاس یار پر ٹیسٹ کرتا اور پچھتہ یار پر بھی اس کو ٹیسٹ کرتا ہنڈر یار پر تو جگہ نہیں ہے اب آج صرف ہم پچاس یار پر ٹیسٹ کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہاں ایک اور بات آپ ہنٹر بھائیوں کے لیے خوشکبری ہے وہ یہ کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس ٹاک کی قیمت بتائی تھی نو ہزار پانس او روپے تو بہت سارے ہنٹر بھائیوں نے مجھے میسج کیے کومنٹ کیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے تھوڑا سی کم کرائیں تو میں نے اسجد دوسائن بھائی سے بات کی ہے اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امانت بھائی اگر آپ کم کرتے ہیں تو کر دیجئے لیکن مجھے اس میں کچھ نہیں بچے گا لیکن میں نے بہت اسرار کیا کہ آپ اس میں کم کریں انہوں نے میرے بات مان لی ہے اس کی قیمت اب ہے سات ہزار پانس او روپے میں آل آوار پاکستان ڈیلیوری کے ساتھ تو یہ سٹاک اب نو ہزار پانس او سے کام ہو کر سات ہزار پانس او روپے میں آپ کو ملے گا اسجد حسین بھائی سے آپ ان سے خرید سکتے ہیں ڈائریکٹ پچھلی ویڈیو میں ان کا میں کانٹیکٹ نمبر دے چکا ہوں اس میں بھی دے دوں گا تو آپ ان سے یہ والا سٹاک خرید سکتے ہیں اس کا ڈیزائن ایف ایکس وائلڈ کی طرح ہے وہی والا ڈیزائن ہے ایف ایکس وائلڈ کیڈ والا تو اس میں خوبصورت لگتی ہے ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا شارپ ایریاز ہیں اس کے اوپر میں نے اسے بات کی تھی وہ پالش میں بھی اس کو ایمپرویمنٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اس کے شارپ ایریاز ہیں ان کو پھر وہ رگڑی مگڑی کریں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا ایک اور بات بھی ایسے دوسرے ان سے میں نے دسکس کرنی ہے جو کہ ابھی مجھے پتا چلی ہے کہ سنگل شارٹرے نہیں لگ رہی اس کو پر جب ہم لگاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی اوپر کھڑی ہو جاتی ہے ہلکا سا یہاں سے وہ اس کو کاٹیں گے تو یہ مکمل جا کے نیچے بیٹھے گی جب ہم لگاتے ہیں تو پھر یہ یہ آگے نہیں جاتا پھا جاتا ہے یہ تھوڑی سی اوپر ہے تو اس پر بھی وہ کام کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کا ہیما سکریو بھی چھپ گیا ہے تو یہاں سے بھی کاٹنے کی ضرورت ہے اور آگے لگایا ہوئے ہم نے سیلنسر موڈیریٹر یا سپریسر موڈیریٹر ہی زیادہ بہتر ہے اس کا نام سیلنسر نہیں کہہ سکتے ہم اسے تو اس کے آج پرفارمنٹ چیک کرتے ہیں گن کی اس کو سیلنسر لگا کے موڈیریٹر لگا کے تو ایک راسی ٹیس کرتے ہیں میں نے کی ہے ابھی بھی تو ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں ایک راسی میں کوئی فارق نہیں پڑتا مطلب یہ خراب نہیں کرتا ایک راسی کو جے ایس بے کے فیفٹین پوائنٹ ایر نائن گرین کے ساتھ اس کی رونی کرتے ہیں پہلے بعد میں ایک راسی ٹیسٹ کریں گے سیٹ اپ ہم نے چینج کیا ہے وہاں دھوپا گئی تھی تو جی شروع کرتے ہیں نسوس آترا نسوس آترا اور دوستہ سترہ جیس بیٹھانا گرین کے ساتھ کرتے ہیں اس کی کرونی ایڈین پوائنٹ وان ترین اور یہ آٹھ بیٹھ کے پیلس ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایک رسی بھی ٹیس کریں گے مجھے پہلے شہر لگاتے ہیں آٹھ سوکاسی آٹھ سوکاسی اشارہ دو آٹھ سوکاسی اشارہ آٹھ آٹھ سوکاسی اشارہ پانک کنسسٹنسی دیکھئے جی یہ چینہ کے ریگولیٹر ہے مگر بہت عالی تو یہ ایک توفہ ہے توفہ پاکستانیوں کے لیے چینہ کے طرف سے ہے اس کی پرائیس رینج دیکھئے چوالیس ہزار کی یہ ٹوٹل گن ہے اگل تو اس پرائیس میں آپ کو اتنی اچھی گن مل رہی ہے میرے حساب سے تو اگر ہم سوچیں آہ ہائیر پرائیس رینج میں اس سے اوپر ستر اسی نوے ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار تک بھی اس رینج میں مجھے ایک لاکھ بیس ہزار تک بھی اگر کوئی گن اور میرے رہی ہے آپ کو تو شاید ہی اس کا مقابلہ وہ کر سکے آٹھ سوکاسی کنسٹینسی کنسٹینسی ہمارا لیور گیا ہے ٹوٹ یہ وہ لیور ہے جو کینیڈا سے آیا تھا اور بہت سا بھائی پوچھ رہے تھے شاید ہمارے لیور کو لگ گئی ہے نظار چلو اس کو لگائیں گے الفی الفی کے ساتھ یہ اس کو جوڑ گئے ٹھے سے تو اس کو رکھ دیتے ہیں سائد پہ یہ تھا جی وہ لیور کینیڈا والا اب جس کی اکوریسی ٹیسٹ کرتے ہیں جی ایس بی کے فیفٹین پوائنٹ این گرین کے ساتھ جب بھی اکوریسی ٹیسٹ کرتے ہیں کسی گن کی ریویو کے لیے تو وہ پیلیٹ سوٹنگ کرتے ہیں پھر پیلیٹ کے ہیٹ سائز کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں اور پیلیٹ چون چون کا میکزین میں ڈالے جاتے ہیں تو میں ڈائریکٹ ہی آپ کے سامنے دبی سے نکال کر میکزین میں ڈال رہا ہوں تو اس کے باوجود بھی اگر یہ ایک اور ایسی دے جاتی ہے اچھی تو یقین جانے یہ اس گن کا کمال ہے ہاں جی شروع کرتے ہیں ایک اور ایسی ٹیسٹ فیفٹین پوائنٹ این گرین کے ساتھ پچاس یاٹ پہ کرمی بہت ہے حباس ہے حالانکہ ہوا بھی ہے ہوا بھی ہے مگر وہ محسوس ہی نہیں ہوتی اگر وہ میرا لیوہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ تھوڑا مشکل ہے اس لیوہ کے ساتھ بہت ایزی کاک ہو جاتی تھی جاناں מریب タイFR posing مگور 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 DOWN من مگور ان دوسیق مگور پچاس موسیقی 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 ہاں جی دا شات ہو چکی ہے میری تو لیتے ہیں شیٹ اور دیکھتے ہیں ریزالٹ یہ آگے ہیں جی ریزالٹ میری خواہش تھی کہ میں اس کو پچھتہ یار پہ بھی آزماؤں اور ہنڈر یار پہ بھی مگر گرمی نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا تو انشاءاللہ کبھی اس کو آزمائیں گے سو یار پہ بھی یہ ہے جی فیفٹین پوائنٹ ای نائن گرینڈ کا ریزالٹ اوورال دکھا جائے اوورال تو یہ ایک اشارہ کوئی 38 انچ میں بن جاتا ہے مگر جو پانچ پیلس لگے ہیں وہ دیکھا جائے تو کوئی سینٹر تو سینٹر پوائنٹ فور سیرو انچ میں تو ان دو اگر چھوڑا جائے اور یہ تین آٹھ پیلٹس لگے ہیں وہ ایک انچ کے اندر لگے ہیں تو اس کو چھوڑیے اس کے بعد ہم نے اس کو آدمائیا تھا جی ایس بی اٹھانا گرینڈ کے ساتھ تو دس میں سے جو آٹھ پیلٹس لگے ہیں وہ ہیں آدھینج میں پوائنٹ اے پوائنٹ فور ایڈ آدھینج میں لگے ہیں اوورال دیکھا جائے تو یہ ایک انچ کا گروہ بنتا ہے مگر یہ فلایا کہہ سکتے ہیں ان کو اور یہ ہے جی ایر آرم کے فیلڈ ڈیابلو اٹھانگرین کے پیلٹس تو یہ بھی دس میں سے جو آٹھ پیلٹس ہیں وہ آدھینج میں ہیں تقریباً اور یہ دو فلایا تو یہ بھی ایک انچ کا گروپ بن جاتا ہے ریزارت اچھے ہیں جی پچاس یار پہ آدھینج کا گروپ یہ ایک سٹینڈر ہے انٹرنیشنل تو اس پرائس رینج میں آپ کو ریگولیٹڈ لائٹ ویڈ پاور فول ایکوریٹ گن مل رہی ہے تو سمجھو کہ آپ کے لیے توفہ ہے پہلے جی پی ٹین ہماری قومی گن کا درجہ رکھتی تھی تو اب بی فیفٹین جو ہے وہ ہماری قومی گن کا درجہ حاصل کر چکی ہے میری طرف سے تو میری سیجیشن یہی ہے کہ اس گن کو قومی گن کا درجہ دیا جائے اور ہر سکول کالج میں اس کو پڑھایا جائے ہر ہنٹر ایسوسیشن میں اس کو فری میں بانڈا جائے تو یہ تھی جی آج کے ویڈیو انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں ایک اور گن کے ساتھ آپ کے دماغ میں حاضر ہوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے ایکن کو دبائیے تب تک کے لیے دی 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 تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات